اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اسی بارے میں کسی طرف کے متاج نہیں خلیل رمان کمر صاحب ان کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی پاکستان کو بدنام کیا گیا یا کیا سارا میٹر ہے وہ خلیل صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم ایوری بیڈی سر پہلا سوال یہ ہے کہ عائشہ جو نامی لڑکی ہے اس کو آپ اس سارے میٹر میں کس طرح دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں عائشہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس واقعے کی گریویٹی کے بارے میں بات کروں ہوں باسط ہم لوگ جو ستائی طور پر سستی شہرتیں لینے کے لیے بڑے بڑے غلیص کام کر جاتے ہیں ان کی بسا اوقات اس لیے معافی مل جاتی ہے کہ ان کا تعلق صرف محض آپ کی ذات سے ہوتا ہے یہ پہلا اندوناک واقعہ ہے جس نے میری قوم کی عزت اور حمیت کو للکار آئے جس نے میرے ملک کو آنے والے وقتوں کے لیے اس قدر بدنام کر دیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کو دھونکنے کا اس قدر موقع دیا ہے کہ ہم جیسے غریب ادھار مانگ کر اور بھیک لے کر کھانے والے ملک کو شاید ڈیکٹز لگ جائیں گی اسے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ کے ہاں گریٹر اقبال پارک میں مینارے پاکستان کے سائے تلے آپ کے شہر لاہور میں اس جگہ جہاں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی ایک لڑکی کی عزت پر چار سو لڑکے چار سو حرام زادے پل پڑے تھے اللہ کرے ریاست کو اتنی شرم اور غیرت آئے وہ اس واقعے کو سمجھتے ہوئے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں ان ایسے تمام لڑکوں کو جو واقعتاں دس درازی میں شامل تھے ان کو اتنی کڑی اور عبرتناک سزا دے کہ دوبارہ کوئی خواب میں بھی نہ سوچے کہ لڑکی کیسی بھی ہو کہیں بھی ہو اس کو اس طرح نوچا جائے کتوں اور بھیڑیوں کی طرح پہلی بات کو یہ دوسری بات آپ کو اس سناریو میں سمجھنا ہوگی کہ ابھی ریسنٹلی طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اور وہاں پر شکست کھا کر واپس جانے والا امریکہ اور بیزت ہو کر نکلنے والا انڈیا اس بات کا اونس پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا پاکستان نے کیا یہ بات کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی ایک واقعات ہیں جب میں پہلی دفعہ فرمینسٹوں کے خلاف بولا تھا تو میں بار بار قوم کو یہ اور لوگوں کو یہ بابر کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ ذرا سوچئے تو سہی کہ این اس وقت جب انڈیا اپنی نو لاکھ فوج لے کر کشمیر پر چڑھ دوڑا ہے تو ہمارے ہاں عورت مارچ کے نام پر اسلامباد لاہور اور کراچی میں کیا تماشا ہو رہا ہے کیا یہ جب آپ وہاں ناچ رہی تھیں یا اپنے بھائیوں اور باپوں کو اور مرد کا نام لے کر اپنے اتنے قریبی رشتوں کو گالیاں دے رہی تھی تو وہاں کشمیر میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی وہ اسمت دریوں کو للکار نہیں رہی تھی کیا ان کو آپ شرمندہ نہیں کر رہی تھی کیا آپ ان کو بیزت نہیں کر رہی تھی اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ ایک اتنے اندھوناک واقعہ سے ہٹا کر ایسے کسی واقعے پر واقعے کی طرف لانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی جس میں ہمارے ہاں کوئی الیمنٹ اٹھ کے ایسی عورتوں کو کوئی سبق سکھائے اور اس کے بعد ہم اگلے کئی سالوں تک انٹرنیشنل میڈیا کو جواب دیتے رہیں کہ یہاں تو عورت محفوظ نہیں ہے یار میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہی تو ملک ہے جہاں عورت محفوظ ہے آپ اپنے گریبانوں میں موہ ڈال کر دیکھئے آپ کے ملک میں کس کس طرح کے ریپ ہوتے ہیں کس کس طرح کی وائلنس ہوتی ہے اور کس لیول پر آپ کے ہاں ڈومیسٹک وائلنس ہے اور آپ نے تیہ کر لیا ہے کیونکہ we are the only Islamic atomic power کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح ایسے معاملات میں ملجھائے رکھنا ہے آپ نے ایسی عورتیں خرید رکھی ہیں شریف فنڈڈ عورتیں جو ہمارے ہاں ہر دوسرے دینے کے ایسا شوشہ کھڑا کرنے کے لیے تیار بیٹھئی ہیں پھر ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمارے تفتیشکاروں کو سوچنا ہوگا it is million dollar issue now کہ ایسا کیا ہے کہ جب بھی فیمنزم کا بیانیاں دم توڑنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا واقعہ رونما ہو جاتا ہے ہمیشہ جب crime ہوتا ہے تو سب سے پہلے شک اس کے بینیفیشری پر کیا جاتا ہے تو اللہ کے واسطے میں نہیں کہتا کہ they are all criminals لیکن خدا کے واسطے اس کے بینیفیشری پر شک تو شروع کیجئے میرا دل کہتا ہے کہ اب جس طرح واقعات رونما ہو رہے ہیں یک کے بعد دیگرے آپ کو اس کے پیچھے قورا نکلائے گا اب آتے ہیں اس لڑکی کی طرف مجھے آپ یہ انٹریویو مجھ سے کرنے کی بجائے میرے ہاں کی باہیا کروڑوں باہیا باکردار اور باوفا خاتین اور لڑکیوں سے یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ زیب دیتا ہے کسی لڑکی کو میں اس کو لڑکی کہوں جو اس طرح دندناتی پھر رہی ہے آٹھ تس اپنے پنٹروں کے ساتھ انہوں نے پکڑا ہوئے اس تنداز ہے وہ وہاں فلائنگ کیسز کر رہی ہے وہاں وہ حق کر رہی ہے لڑکوں کو اور ایسی جگہ پر جو بڑی مقدس اور مبارک ہے ہمارے لیے وہاں پر وہ ایسی واحیات ویڈیوز اور ٹک ٹاکس بنا رہی ہے سر یہاں ایک چھوٹا سوال ہے آپ موویز بناتے ہیں کیا آپ وہاں پر شوٹ کرتے ہیں انتظامیہ سے پوچھتے ہیں سر تو انتظامیہ کے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگی یہی تو سب سے میں کہ ہم جانے مانے ہوئے لوگ ہیں ہمیں اجازتیں لینے میں اتنی دشواری بھی پیش نہیں آتی لیکن ہمیں باقعاد اجازتیں لینی پڑتی ہیں ہمیں وہ سارا ان کے جو ایس او پیز ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں کہ یہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اور کم سے کم کیا کر سکتے ہیں اس پر ہم حلف دیتے ہیں پھر ہمیں اجازت ملتی ہے پھر ہم اس کی ساری تقریم کے ساتھ وہاں شوٹ کرتے ہیں اس کو لیکن یہ کیا شتر بے مہار شوٹ ہے جس میں کوئی بھی ٹک ٹاکر کوئی بھی لڑکی جو بے ہیائی کے نام پر کوئی بھی ٹک ٹاک بنانے کے لیے ایسی مقدس جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور اس کو پوچھتاچ کرنے والا کوئی شخص وہاں موجود نہیں سر اس نے ایک ویڈیو میں کہا کہ میں تو آج تک ایسا کبھی لباس نہیں پینا میں نے تو آج تک کبھی جو ہے وہ ویڈیوز نہیں بنائی اس طرح کی یہ پہلی دفعہ میرے پاس وہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے وہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے لیکن اس کے باوجود بات سے تیاد رکھیے گا وہ جیسی بھی ہے وہ جو بھی تھی اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ پلانٹڈ تھا تو ان سارے پلانٹڈ لوگوں کو پکڑ کے کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اب آپ انٹرنیشنل میڈیا کا مو تو بند نہیں کر سکیں گے لیکن کم از کم آپ کو ان کو پاکستان کے اندر نشان عبرت بنانا ہوگا بشمول ان چار سو لانڈوں کے اور اس لڑکی کے سر چودہ اگست کو دو واقعہ ہوئے ایک وہ مجسمہ گرانے والا واقعہ اور دوسرا یہ تو یہ تو کنفرم بتا رہا ہے دیکھئے مجھے انڈیا سے ایک دوست کا سکھ دوست کا فون آیا اور اس نے کہا سر یہ کیا ہوا ہے میں نے کہا تم سوچو نا یہ کیا ہوا ہے یہ سالوں سے یہاں لگا ہوا تھا مجسمہ یہ سازش تمہیں نظر نہیں آتی کہ چودہ اگست کو یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ اس لیے ہوا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ میسج جائے کہ ہمارے ہاں یہاں منورٹیز محفوظ نہیں ہیں اور تمہیں نہیں پتا کہ ہم یہاں منورٹیز کا کتنا احترام کرتے ہیں ہمارے ہاں سکھوں کی کتنی عزت ہے عیسائیوں کی کتنی عزت ہے اور وزاوی ہندو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو یہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ بے شرمنہ واقعہ تھا اور یہ باقاعدہ کانسپیریسی کے ساتھ ہوا کہ این چودہ اگست کو رنجیس سنگھ کے مجسمے کو وہاں توڑا گیا یہ انڈیا میں منورٹیز کے ساتھ ہونے والے بہی مانا ظلم سے انٹرنیشنل میڈیا کی آنکھیں جو ہے اور توجہ جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش ہے اور میں بڑی بڑے دل گرفتگی سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا اتنا بدبخت ہے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا یہ واقعہ انڈیا میں ہوتا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کے انکروں کا روئیہ all together different ہوتا جس طرح کا روئیہ ہمارے ہاں انکروں کا ہے سر آپ روئے کیوں of course میں رویا کہ میرے ملک کی بدرامی ہو رہیہ یہ کوئی individual واقعہ تو تھا ہی نہیں یہ بے حرمتی کسی لڑکی کی نہیں ہو رہی تھی یہ میرے ملک کی ہو رہی تھی یہ ایک message گیا ہے کہ میرے ہاں عورت محفوظ نہیں ہے اور میں بھی تڑپ کر پہلے دن تو یہ کیا اٹھا کہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ خدا رہا خاصتہ قلب مجھے بھی ماننا پڑے کہ فیمنیسٹ کا بیانیاں درست ہیں یہ سارا واقعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ کہاوت ہے کہ آ بیل مجھے مار نہیں اس کہاوت کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں 90% شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ planted تھا اور اس کو پلانٹ کرنے والوں کو اگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی implications کیا ہوں گی تو آج ان کو احساس کر لینا چاہیے کہ ان کے اس کھٹیا ایکٹ نے میرے ملک کو پوری دنیا میں رسوا کر دیا یہ سوا کی ہے سر لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جہاں پر 99.9% لوگ اچھے بھی ہیں وہاں پر 1% برے بھی ہوتے ہیں تو جیسے آپ کہتے ہیں چائلڈ ریفز یا اس طرح جانوروں سے اس طرح ریفز تو ادھر ایسے اوپن ہو کے جانا ویڈیوز بنانا فلائنگ کسز کرنا تو پانچ انگلیاں تو برابر نہیں آپ کو کوئی بھی کسی ٹائپ کا بھی ٹکر سکتا ہے میں اس کے باوجود اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ کوئی ٹکرے یہ ریاست کا کام ہے کہ ایسی لڑکیوں کو روکا جائے ایسی بے ہیائی سے اور اس قسم کی بدقسمت حرکتوں سے اور اس سے بھی پہلے ذمہ داری ہے ان کے ماں باپ کی ان کی فیملیز کی وہ کہاں ہیں ان سے یہ سوال پوچھے جائیں جا کے انٹرویو کیجئے ان کو کہ آپ کہاں ہیں آپ کی لڑکی جو کر رہی ہے کہ آپ نے اجازت دیئے اس کو سر لیکن اس لڑکی نے ایف آئی آر میں لکھوایا ایڈرس غلط بتا وہ غلط رہی ہے وہاں گئے وہ ایڈرس سے کسی اور گئے اس کے پہلے وہاں سے دیئے سارا کام انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا میرا ایشو یہ نہیں ہے میرا ایشو یہ ہے کہ اس سے ایک اندھوناک واقعہ سے میرے ملک کی بڑی تحکیر ہوئی ہے اپنے ملک کی حرمت کو بھیج کھایا ہے یہ تھا خلیل اور ریمان کمر صاحب کا بھیان اور یہ واقعی لٹرلی رو رہے تھے کہ ایسا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے تو آخر میں خلیل صاحب اتنے دکھی ہیں ان سے ایک اور بات پوچھ لیتے ہیں خلیل صاحب مائک ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے لپنے دکھنے